بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کا جو دل ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اس بات سے کہ تب یہ راول غازی صاحب کہاں تھے تب یہ رام آدب جو بڑے ہمدرد ہے کشمیریوں کے وہ کہاں تھے آج ہمارا الیکشن ایناؤنس کیا گیا ہے despite the assurance of home minister عمید شاہ from the floor of parliament that statehood would be restored ہم سب کو معلوم ہے کس طرح article 3 کی تظلیل کر کے آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہندوستان میں ایک state کو union directory بنائے اور جمہور کشمیر وہ پہلا state ہے جس کو state کے دو ٹوڑے کیے گئے چیر فار کیا گیا ہمارا total رغبہ جو قریب 40,000 square میل تھا لدہ کو ہم سے الگ کر کے we have been left with only 16,000 square miles میں یہ بات بڑے بڑے جو یہاں کے لیڈر آ رہے ہیں آج اپنی سیاست چمکانے کے لئے میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اختیار کیا ہوگا ایک چیف منسٹر کے پاس جب ہمیں پتا ہے کہ 12 جولائی کو home ministry نے ایک جو order injera کیا business rules کو alter کرنے کے بعد police ہو انتظامیہ ہو حتیٰ کی جو law officers ہو یا advocate general ہو ان کی appointment بھی LG صاحب ہی کریں گے جب سب کچھ LG صاحب کو ہی کرنا ہے تو ہم election کس لئے کر رہے ہیں اگر کل کو کوئی بھی party جو ہے وہ اکثریت میں آتی ہے they will not be able to deliver anything on the ground یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری حالت ارونز کیجری وال سے بھی بترین کی جا رہی ہے جہاں کہ ہمیں ایک نارمل کسی officer کی posting نہیں کر پائیں گے تو ہم elections کس کے لئے hold کر رہے ہیں اور راہل گاندی جی یہاں آ رہے ہے آج یہاں آنے سے پہلے میں ان کی press conference سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے we hope the status is restored کہ وہ امید لگا رہے ہیں بھئی آپ leader of a position ہے parliament میں آپ کوئی کمزور شخص نہیں ہے آپ ہندوستان کی سب سے پرانی party کے leader ہیں آپ exhort کریے کشمیری political parties آپ کا ساتھ دیں گی آپ government of India کو بولیے کہ آپ نے floor of the house پہ ہمیں promise کیا ہے کہ آپ straight to restore کریں گے بھئی جب میں کسی کی posting نہیں کر پاؤں گا جب یہاں کی police میرے سے answerable نہیں ہے IS کے اور جو باقی carder کے officer ہے وہ میرے پہ answerable نہیں ہے یہاں کسی کا ہم کوئی کام کروا نہیں سکیں گے تو آپ elections کس لئے hold کر رہے ہیں یہی بات میں یہاں کی کشمیری political party سے کہہ رہا ہوں کہیں تمہارا حال پنجاب جیسا نہ ہو جائے ان باتوں کی فکر عام آدمی party کو نہیں ہے کانگریس کو نہیں ہے بی جے پی کو نہیں ہے مگر جو کشمیر کی جماعتیں ہیں جو یہ ہمارے سے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کے عوام یہاں کے لوگوں کی امنگے ان کے aspirations کو represent کرتے ہیں بھئی آپ اس سب پہ کیسے خاموش ہے جب ہم کچھ کر ہی نہیں پائیں گے لوگوں کے لئے تو آپ elections میں کیسے کر رہے ہیں اور ہم ہماری participation اس کو sanctity provide کر رہی ہے government of india is disempowering institutionally disempowering the people of جمہو اور کشمیر جب انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ statehood پہلے restore کریں گے پھر elections کریں گے بھئی ساری جماعتیں ہماری جماعت بھی elections کی تیاریاں کر رہی ہیں یہ ایک دیگر بات ہے ہم دس آدمی لڑائیں بیس لڑائیں جب آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا آپ کی قوم کو disempower کیا جا رہا ہے disenfranchise کیا جا رہا ہے ہمیں اپنے ہی ملک میں second class citizen بنایا جا رہا ہے تو ہماری تو پہلا ہمارا اولین فرض یہ تھا کہ ہم statehood کو واپس لے آتے ہم 37 کی بات کرتے ہم پورے ہندوستان میں consensus بناتے کہ federal structure کو تار تار کر کے ہندوستان کے آئین کو بالائے تاک رکھیں ہمارا special status ہم سے چھینا گیا اس کے برقس ہم سارے جو ہے ایک party سے دوسری party آپ دیکھ رہے ہیں وہ سلسلہ ایک ایک عجیب سا ماحول ہو گیا ہے آیا رام گایا رام ابھی ایک party میں ہوتے پانچ منٹ کے بعد دوسری party میں ہوتے پچھلے کئی دن سے ہمارے یہاں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے بی سیوں کینڈیٹ میرے پاس بھی آ رہے وہی کینڈیٹ آلتا بخاری کے پاس بھی جا رہے وہی عمر عبداللہ کے پاس بھی جا رہے بھئی election سے اوپر بھی ہماری کوئی جواب داری ہے ہمارے لوگوں کے لئے کی نہیں are we responsible for our people or not will our children tomorrow ask us this question for a petty election we sold the rights of people of جمہو اور کشمیر کوئی اس میں بات نہیں کر رہا ہے آپ کے ملی کارجن کھارگے آگے وہاں تیرے کراسا بھی بیٹھے تھے کیا ان کے لئے ضروری نہیں ہے آپ ایک national level کی پارٹی ہے مجھے معاف کریے آپ تو کارپریشن سے بھی نیچے پارٹیوں سے کس طرح بیہیو کر رہے ہیں you have all become so power hungry کہ آپ اپنا اولین فرض ہی بھول رہے ہیں کہ جب ہمارا چیف منسٹر ایک rubber stamp بن جائے گا وہ ایک ڈوی چیف منسٹر ہوگا انہوں نے دوسرا پراکسی پاور سینٹر LG بنا دیا ہے جو بھارہ جولائی کو انہوں نے ہوم منسٹری سے نوٹیفکیشن لائی میں نے پہلے ہی آپ سب لوگوں کو بولا ہے you don't believe in the politics of bicot یہ میرا منشور ہے ہم نے کہا ہے ہم ان سیکرو سینٹ ایشوز پہ کبھی بھی کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے چاہے مسئلے کشمیر کی بات ہو تین سو ستر پہتیسے کی بات ہو یا جو ہماری ہسٹارک ریاستی اس کو واپس حاصل کرنے کی بات ہو الیکشنز آئیں گے اور جائیں گے مگر یہ کون کل ہم سے سوال کرے گی کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہوئے جو کچھ چند ایک سیٹوں کے لئے اپنے اولین فرض کو پول جائیں گے میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں یہاں کے تمام بڑے ریلیجیس آرگنائزیشن سے سوشو پولٹیکل پارٹی سے جو ہماری بڑی پولٹیکل پارٹی سے چاہے وہ انسی ہو اپنی پارٹی ہو ہوایمی نیشنل کانفرنس ہو تارے گامی صاحب کی پارٹی ہو کہ بھئی پہلے آپ ہندوستان کے پرائی منسٹر سے یہ پوچھ لیجئے کہ آپ کے ہوم منسٹر نے on the floor of house ہمیں بتایا کہ ہم سٹیٹھوٹ ریسٹور کریں گے اب کب کرنے والے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہونے والا اس الیکشن کے بعد ایک ڈمی چیف منسٹر ہوگا اور تب بھی کشمیری جو ہے مجھے معاف کریے with a begging bowl we'll have to go to new Delhi to resolve our petty issues سڑک اور بجلی کے issues کے لیے بھی ہمیں LG کے آفتو کے باہر کھڑا رہنا پڑے گا آپ کا جو protocol ایک state میں ہوتا تھا ایک MLA کا جو rank ہے وہ ایک چیف چیف سیکرٹی سے اوپر آتا تھا آج تو LG صاحب کے آپ نے ہاتھ میں سارے اکتیارات دیئے اور علمیہ یہ ہے کہ سب political parties اپنی list شائع کر رہی ہیں you should have all come together to safeguard the interests of people of Jammu and Kashmir کرسی کیوں آپ کی اتنی پیاری ہو گئی ہے کیا کروگے آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے جہاں ایک ایسے جو آپ کی بات نہیں سنے گا یہی میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے میری طبیعت میں نہیں ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر ایک کے دروازے پہ جانا پڑے مگر کشمیریوں کے حقوق کے لیے اپنی عزت اور وقار کے لیے اگر ہمیں اپنی انا کو ایک موقع کے لیے درکنار بھی کرنا پڑے we might have to meet all these political parties for the love of god elections will come and go آپ آج جواب دے ہیں آنے والی generations کے کہ بھئی اس طرح کی arrangement میں آپ کیوں سارے رضا مند ہے election لڑنے کے لیے جب ایک یوٹی میں ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے ڈلی کا وائس راہ یہاں پہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے وہی وائس راہ decide کرے گا کس تھانے میں کون بیٹھے گا police کیا کر رہی ہے administration کیا کر رہی ہے تو آپ election کس معاملے میں کر رہے ہیں ہم election commission افر انڈیا سے بھی یہ پوچھنا چاہتے پہلے تو آپ چور دروازے سے آنے کی روایت آپ نے دوہزار انیس کے بعد شروع کر لیے جواب یہاں آئے why did you not call all the political parties the reason was because you knew کہ ہم وہاں بجھنی کرنے والے ہم آپ کو یہ demand کریں گے کہ state route کو پہلے restore کریے اس کے بعد election کریے we know جو تین سو ستر کی ہماری جنگ ہے وہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں نے لکھ کے دیا ہے اس پہ کوئی compromise نہیں ہوگا کیا یہ ساری political parties بھول جائے کشمیر کا جو youth ہے کشمیر کا جو youngster ہے ہمارے عادت و شمار کے حساب سے آج بھی 20 لاکھ voter ان 80 لاکھ میں youth ہے اور کم سے کم ہم نے اپنے دامن کے تار نہیں بیچے